اولا جب آپ جانور کو زبا کریں تو زبا کرتے ہوئے آپ اس جانور کو قبلہ رف کریں قبلہ رف کرنا یہ واجبات کے سے ہے یہ واجب ہے اگر آپ نے جانوش کر جانور کو قبلہ رف نہ کیا تو وہ آپ کا زمینہ حرام ہو جاتا ہے وہ یہ عبد پر آپ کا حرام ہو جاتا ہے اور اس لیے جو یہ خود طلب بات ہے جانور کو عبدہ رف کریں آیا آپ کس طرح کریں کس سم سے کریں کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ یہ طریقہ دیکھئے نیٹ پر بھی وہ وجود ہے اور ایک پیڈی ایف بھی ہے احکام قربان اس میں بھی آپ چیکنا سکے اس میں باقیدہ تصویر بھی بتائی گئی ہیں جانور کو کس طرح لٹانا ہے کس طرح چھوی جنانا ہے کس طرح زبا کرنا ہے اس میں ایک پورا ایک تصویر ایک فوٹو بھی اس میں اس طریقے سے لگا دیا گیا ہے ہم لوگ اس میں غلطی کہا کرتے ہیں جو وہی حرام ہو جاتا ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں نخلط میں آ کر اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسائد جانوے والا واپن پھڑا ہو اور کم سے کمی عام جو مسائد ہیں جو ضروری مسائد شریعہ ہے آپ ان کو غور کریں یعنی جانور کا سرد مورک کا توپن کی طرف ایسے نہیں کرنا ہے تصاو زیادہ تر کرتے کیا ہے جانور اس سیدھا ایسے لٹھائیے نبلا روپ اس کا گردن سامنے نبلا کے اصف ہونا چاہیئے کہ جانا آپ پھر چھوڑی لے چاہتی ہے تو اس کے نیچے آپ چاہے ایٹے رکھئے دو ایٹے رکھئے چاہیٹے رکھئے تاکہ چھوڑی چلنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائیے تصاو رہے کے لئے گا اکھڑی اگر آپ کو خود کرانا ہے تاکہ آپ کا وہ زمینہ مشکوب نہ ہو جائے تو آپ چاہے گھڑا کھو دیئے کھڑوں میں پتھر ہے تو آپ اس میں کوئی پتھر یا کوئی گیٹ رکھئے کوئی لگڑی کا اصطرہ یا کوئی سامان رکھئے تاکہ کلی چلانے میں آپ کو جتنے دیر آپ زباہ کرنے پر اتنے سے دیر کے لئے تو آپ یہ خود آپ کو کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ جانور کی گردن کو آپ نے ایسے بھوڑا اور اوپر کے جانے کر دیا اور تاکہ پھر اس کو چلانے میں آسانی ہو جائے اس چیز کو اس عمل کو ہمارے منا جائے اور ہمارے منا کیا اور کہ آپ نے کتنی معمولی سے چیز ہے اور ایک لبے کی غفلت میں کتنا بڑا آپ عمل خل بیٹھتے ہیں آپ کو اندازہ میں نہیں جاتا ہے اس بات کا اور ایک مسئلہ کے اس میں خاص کہ آپ دعا پڑھ دیجئے آپ دعا پڑھ دیجئے نہیں جو جس کی ہاتھ میں چھوڑی ہے کم از کم وہ دعا کا نام ضرور نہیں یا پھر جو دعا پر رہا ہے وہ اپنا ہاتھ چھوڑی پر رکھے اور کہے کہ اللہ کا نام لیں جو ایک دعا مولا التقیاء اللہ کو معتش کریں جو دعا مستحا پر پڑھنا آپ اس دعا کے الابت کریں اور اس کے بعد پر اس جانور کو قربان کریں جو ایک مسئلہ جاننے والے کو بڑھائے جاتا ہے نا یہ فقط دعا پڑھنے کی لیئے ہی نہیں بڑھائے جاتا ہے جب اسے بھلایا جا رہا ہے تو اب اس کی ذمہ داری پڑھ جاتی ہے آیا میری آپوں کے سامنے یہ کوئی حرام عمد نہ ہو جائے اس کی پوری پوری ذمہ داری رہتی ہے کہ ہر اعتبار سے ہر ذہبی سے انشاءاللہ یہ ہمارا عمر شریعت کے آئینے میں معصومین کے آئینے میں معصومین کی صیرت کے مطابق یہ جس طریقے سے ہمارا خدا ہم سے قربانی چاہتا ہے اس طریقے سے یہ قربانی ہو جائے